نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ بڑی خبر ہے تحریک حرلیہ جمہ کشمیر سنستھا کو بھارت سرکار نے گیر کانونی سنگٹھن گھوشت کر دیا ہے گرہم انتوری امتشاہ نے خود اس سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دی ہے جانکاری کے مطابق نئے اپ کانون کے تحت تحریک حرلیہ جمہ کشمیر کو گیر کانونی سنگٹھن گھوشت کیا گیا ہے بھارت سرکار کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے جمہ کشمیر میں الگاو وادی بچاردھارہ کو بڑھاوا دینے کے لیے تحریک حرلیہ جمہ کشمیر سنستھا کام کر رہی تھی جس کو دیکھتے ہوئے سنگٹھن کو اب گیر کانونی سنگٹھن گھوشت کیا گیا ہے امتشاہ نے سوشل میڈیا پر یہ جانکاری شیئر کی ہے امتشاہ کا وہ ٹویٹ بھی اب آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں انہوں نے اس بات کی جانکاری دی تو تحریک حرلیہ جمہ کشمیر سنستھا کو بھارت سرکار کے طرف سے گیر کانونی سنگٹھن گھوشت کر دیا گیا گرہ منتشاہ نے خود سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دی جانکاری کے مطابق نئے اپ کانون کے تحت تحریک حرلیہ جمہ کشمیر کو گیر کانونی سنگٹھن گھوشت کیا گیا ہے رتلا میں کوئے میں تیندوہ گر گیا اور تیندوے کا ریسکیو آپریشن جاری ہے پولیس بنو بھاگ روانہ ہوا تیندوے کو نکالنے کے لیے اور اس سے پہلے ہم ایک اور بڑی خبر کی بات کر دیتے ہیں اس خبر کی بات ہم کریں گے رتلا میں بلیک میلنگ سے پریشان شخص نے جان دی دی آت مہتیا سے پہلے ویڈیو اس نے بنایا تھا مہیلہ سہت تین لوگوں پر آروپ لگایا ہے بلیک میلنگ کے آروپ لگایا ہے باسندرہ گاؤں کی گھٹنا ہے پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹے ہوئی ہے لالو پتا روپا پتی رمیش مونیا اور رمیش پتا گوزی مونیا لالو پتا راما مونیا یہ سبی گرام باسندرہ کے لوگ ہیں میں کوئی آت مہتیا نہیں کر رہا ہوں باقی روپا نے جو میرے ساتھ میں گھٹنا کی ہے ہمارے ویوات قریب تین سال سے ڈھائی سال سے چلتا آ رہا ہے روپا پتی رمیش مونیا تو یہ ویڈیو شخص نے بنایا موت کو گلے لگانے سے پہلے رتلام کا یہ ویڈیو ہے رتلام کا یہ ماملہ جہاں پر ایک شخص نے چاندے دی بلیک میلنگ سے پریشان ہو خیدر جانکاری کے لیے باتشیت کریں سمباد آتا سدھیر جوڑے ہوئے ہیں فون پر سدھیر کیا کچھ اور اب بیٹ کیا کچھ اور جانکاری آپ کے پاس جانکاری کل ایسی راہول لوڑ ایسپورے معاملے کو لے کے بڑی پریس کانسٹ کر سکتے ہیں کوئی ٹیکنیکل ایک بڑا معاملہ بھی ایسپورے معاملے کو لے کے سامنے آئے جس سے آپ لوگوں کو سدھیچ ملے ایسا ایسپورے معاملے کو لے کے کہنا ہے یہ جو شخص ہے ڈالیس برش منہ جین کا نام ہے اور ان سے دھائیس سال سے یہاں پریشان تھے بلیک میلی ان سے پریشان تھے اور جو ویڈیو جو سوشل میڈیا میں وائل ہوا ہے اس میں تین لوگوں کا کھلاتا ہوا ہے اور تین لوگوں میں محلہ بھی شامل ہے تو کل ملا کے لوگ یہ جو شخص ہے مرتک پیسہ دے دیکھے پریشان ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود ان بلیک میلیروں کا من نہیں بھرا ان کی ڈیمانڈ لگاتار بڑھتی جا رہی تھی اس شخص کی ایک بھیگر زمین بھی گئی تھی اس کے بعد بھی یہ شخص جو مرتک ہے وہ مجدوری کر کے ان کی ڈیمانڈ پوری کرتا رہا لیکن جب وہ تھک گیا اس نے ہار مان لی اور زندگی کو ہے سب بہتر اس نے موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا اس شخص نے کل جو ہے فاتھی لگا کے ستھائٹ کر لیا صبح پولیس موقع پہ پہ پہنچی ہے پولیسک ایکسپرٹ اور جو راؤتی تھا پولیس میں معاملے کی جارج میں پولیس نے یہ جو ویڈیو ویڈیو ہو رہے ہیں سنچل میڈیا میں اس پر سنگیان لینا شروع کر دیا ہے جی بلکل سوڈیر یہ بھی جانا چاہیں کہ آپ سے کیا پولیس میں شکایت کی تھی ان شخص نے کی بلیک میلوں نے کیا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے کیا پولیس میں بھی سنوائی نہیں ہوئی جس کے چلتی یہ آتمگھاتی قدم انہوں نے اٹھا لیا بلکل سوڈیر بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لئے بہت دنیا بات ادھر سیہور میں سکول کی معنیتہ کو رد کر دیا گیا ریپ کے معاملے کو لے کر کاروائے ہوئی بس کے ڈرائیور پر ریپ کارو تھا معصوم سے ریپ کی واردات کو انجام دیا تھا بس کے ڈرائیور نے اور اسی کے چلتے دی ای او نے معاملے میں کاروائے کی سکول کی معنیتہ کو رد کر دیا گیا ہے بڑا ایکشن سکول پر سیہور میں سکول کی معنیتہ رد کر دی گئی ریپ کے معاملے کو لے کر کاروائی ہے سکول بس کے ڈرائیور نے ریپ کیا تھا معصوم کے ساتھ اور ڈی ای او نے معاملے میں کاروائے کرتے ہوئے سکول کی معنیتہ کو رد کر دیا ہے ادھر جانکاری کے لئے بات چیت کریں گے سمباز آتا پردیپ جڑے ہوئے ہیں فون پر ردیپ ایک بڑا ایکشن سکول پر ملیت نشید روح سے جس طرح سے معصوموں کے ساتھ میں یون درہ چار کے پرکران پورے پردیش میں جس طرح سے بڑھ رہا ہے اس میں اس بات کی بہت سخت آوشرت تھا تھی کہ اس کو روکنے کے لئے کوئی دماغی قدم سرکاہ کی طرح سے اٹھائے جائے اور سیہور جلے میں جس طرح سے کلیکٹر تربینٹ سنگھ نے جلے سکشہ عدیقاری کو اس پورے معاملے کی جاج عدیقاری بنایا تھا جس طرح سے جہاں سامنے آئیے اس میں کئی گمبیر طرح کے جو مدیہوں سامنے آئے کہ نہ تو سکولوں میں اپکرن لگے ہوئے ہیں نہ سی سی ٹی بھی کیمبرے لگے ہوئے ہیں اور تمام طرح کی جاج جو آئے نکل کے اس کی وجہ سے یہ جو نرنے لیا گیا یہ نرنے نشید روح سے اپنا نجیر بنے گا اور جو اور جو ان سکول ہیں جو اس طرح کی لاپربائی بڑھت رہے ہیں ان کو ضرور سے سیکھ لینے کا موقع ملے گا جی پولیس بہت دینے بات آپ کا چڑھنے کے لیے تمام بات شیط کے لیے آپ کا بہت شکریہ وہیں دور میں ڈرائیورز کی ہرتال ہیٹے انڈن کانون کے ورود میں ڈرائیور ہرتال پہ چلے گئے ہیں آئی او سی کے ڈرائیور اور پولیس میں بیواد ہوا ڈرائیور اور پولیس کے بیچ مارپیٹ ہوئی ڈرائیور کانون میں سنچوڈھن کی مانگ کر رہے ہیں پراؤدھان میں سات لاکھ کا جرمانہ ہے دس سال کی سدا ہے کانون میں سنچوڈھن کی مانگ کو لے کر ڈرائیور ہرتال پہ ان دور میں ہٹ اینڈن کانون کے ورود میں ڈرائیورز کی ہرتال آئی او سی کے ڈرائیور اور پولیس کے بیچ بیواد ہوا ڈرائیور اور پولیس کے بیچ مارپیٹ ہوئی ڈرائیور کانون میں سنچوڈھن کی مانگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں اس پراؤدھان میں سات لاکھ کا جرمانہ ہے اور دس سال کی سدا ہے کانون کے سنچوڈھن میں ڈرائیورز کی ہرتال ادرازہ نبو پال میں بدماشروں کی بیچ ڈلائی ہو گئی ہاتھ میں شاکو لے کر بدماشروں کی بڑھند کا ویڈیو بھی سامنے آیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بدماشروں میں چاکو سے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہو نظر آئے اپنے ہاتھ میں چاکو لیے بدماشر آپس میں بھڑ گئے دو بدماشر آپس میں ایک دوسرے سے بھڑے ہیں یہ بھوپال کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے بیچ سڑک پر سڑے راہ کس طریقے سے یہ للائے ہو رہی ہے دونوں کے ہاتھوں میں چاکو آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو رازدھانی بھوپال میں سڑے راہ ایسی گھٹنا ہونا کئی سارے سوال کھڑے کرتا ہے سوال کھڑے کرتا ہے اور جادو ٹونے کے شک میں پراشاری کی جم کر پٹائے کر دی گئی سیہاوال مہا ودیالے کی پراشاری کی جم کر پٹائے ہوئی ہے مارپیٹ کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹے کے ساتھ جادو ٹونہ کرتا تھا پراشاری اور اسی سے گسائے لوگوں نے پراشاری کو جم کر پٹائے دیا موسیقی موسیقی یوڈیسٹری چطورو بیدی گھروں لے کر کے رہتے ہیں اور انہی کے دوارہ کئی بار یوڈیسٹری چطورو بیدی پتری کے دوارہ یہ کہا گیا کہ ہمارے بچی کو جو ہے ٹونہ بھوٹ لگاتے ہیں صاحب پھر اسی بات کو لے کر کے تین چار مہینے سے لگو ہم کو ٹارچر کر رہے ہیں ہمارے سامیت نہیں کہے پھر کالیج کے اسٹاپوں سے کھاتے کہواتے ہیں میں جب جا رہا تھا کالی سے گھر کی طرف تو پھر راوٹیلہ 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 ساہو رینکو چطورو بیدی یوڈیسٹری چطورو بیدی ہم کو رکوائے رکوائے پھر گالی گلوج کرنے لگے پھر مار پیر کرنے لگے گھر سے پھیج کر ہم کو اپنے گھر کے باڑی کے اندر لے گئے ہمار پیر کرنا سنتی رتلام میں ایک کوئے میں تین دوہ گر گیا تین دوہ کا ریسکو آپریشن جاری ہے پولیس اور بنوہاگ کی ٹیم روانہ ہوئی ہے تین دوہ دکھنے سے ہرکم مچ گیا گرامیڑوں میں سرور کسبے کا یہ ماملہ ہے جہاں پر ایک کوئے میں تین دوہ گر گیا ایس پی راہو لولا نے اس کے پوشتی کی پتلاں سے کبر جہاں پر کوئے میں ایک تین دوہ گر گیا ہے تین دوہ کا ریسکو آپریشن جاری ہے پولیس اور بنوہاگ کی ٹیم موقع پر پہنچے ہوئی ہے تین دوہ کو کوئے سے باہر نکالنے کے لیے تین دوہ دکھنے سے علاقے میں ہرکم مچ گیا ہے سرور کسبے میں تین دوہ دکھنے سے لوگ دہشت کے ماحول میں پولیس اور ون بھباک کی ٹیم موقع پر موجود ہیں تین دوہ کو کوئے سے باہر نکالنے کی کوشش ہے ہو رہی ہیں کبرشیو پر سے جہاں کیندر کے کانون کے خلاف ڈرائیور یونین نے موچہ کھول دیا یاتری گالیوں ٹرکوں کے پہیے تھم گئے ہیں سورود پردیشن میں آٹو بس ڈرائیور ٹرک ڈرائیور شامل رہے ڈرائیورز کے ارتال سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پردیشن کر رہے ڈرائیورز کا عروف ہے کہ یہ کالا کانون ہے اس میں کوئی بھی نیائے سنگت بات نہیں ہے کانون میں دس سال کی صدا کا پرابدہ نہیں ہونا چاہیے نہیں تو پریواہ دواہ ہو جائیں گے آپ کو بتا دے کہ اندر سرکار یہ کانون میں اپرافدان ہیں اسی کانون کے ورود میں جگہ جگہ ڈرائیورز ورود پردیشن کر رہے ہیں تو ہٹ اینڈ رن کے معاملے میں کانون میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لاکھوں کا جرمانہ لگے گا دس سال کی صدا ہوگے دوسری اس لئے کیا ہے ہمیشتہ نے ایک آدھیج دیا ہے کہ دس سال کی سجا اور سات لاکھ روپے جرمانہ تو چھے ہزار کی تنکہ پانے والا کان سے دس لاکھ روپے ان کو دس سال کی سجا بکتے گا اور سات لاکھ روپے جائے گا اس لئے اس بارے میں کیا ہے کب تک گردتال رہے گی آپ کی پس کب تک ہماری مانگے پوری ہی ہوئے گی جب تک ڈرائیوروں کے پاس میں دس لاکھ روپے ہوتے تو ڈرائیور اپنی گاڑی چلا نہیں لیں گے کانون ہونا چیئے مان لو اگر ہم گاڑی چھوڑ گے بھگ گے نہیں چھوڑ گے بھگ گے پبلک نے اگر ہمیں مارا کھوٹا تو مارے والا بچوں کا کیا ہوگا اگر آپ کو ایسا ہی کانون نکالنا تو ڈرائیوروں کو ان کے لئے گناہ بس حادثے سے جڑی بڑی خبر بس حادثے کی جانچ کمیٹھی نے ریپورٹ دی ہے پرباری کالیکٹر نے سرکار کو ریپورٹ سوپی ہے آگ لگنے کے کان پتا نہیں چل پائے ہیں آگ لگنے کے ثبوت پوری طرح جل گئے بس کنڈم تھی پوری طرح انفر تھی یہ ریپورٹ میں بات سامنی آئی ہے گیارہ شوو کی اب تک پہشان نہیں ہو پائی ہے اور پہشان کے لیے دی ای ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے جو کہ تین جنوری تک مل سکتی ہے گوالیر فورنس سک لیب میں دی ای ای کی جانچ ہو رہی ہے بس ہاتھ سے میں آپ اگنی کان میں محلہ سمیت دو کی موت ہوئی تھی آروپی کے مطنی اور بیٹے کی موت ہوئی اندور میں چل رہا تھا دونوں کلاج ہاتھ سے میں سات لوگ آئل ہوئے تھے آروپی راجش عرف راج آج جیر میں بند ہے آگ لگی تھی 27 دسمبر کئی ماملہ کھنڈوا کے گھاس پورا کئی ماملہ ہے اسی دھی میں جادو ٹونے کے شک میں بٹائی کر دی پراشاڑ کو گرمیوں نے جم کر پیٹ دیا مار پیٹ کا ویڈیو سامنے آیا ہے تو سی دھی میں جادو ٹونے کے شک میں پراشاڑ کو جم کر پیٹ دیا پریجن و کار و ڈیو ڈیو کے دورا یہ کہا گیا کہ ہمارے بچی کو جو ہے ٹونا بھوت لگاتے ہیں صاحب پھر اسی بات کو لے کر کے تین چار مہینے سے لگو ہم کو ٹارچر کر رہے ہیں ہمارے سامنے تو نہیں کہے پھر کالیج کے اسٹاپوں سے کہتے کہواتے ہیں میں جب جا رہا تھا کالیج سے گھر کی طرف تو پھر راوٹیلہ راویند ساہو رینکو چترو ویدی ہم کو رکوائے رکوائے پھر گالی گلوج کرنے لگے پھر مار کرنے لگے گائی سے گھر کے باڑی کے اندر لے گئے رازن بھوپال کے بی آٹی ایس کو اٹھانے کا پلان تیار کیا گیا ہے نگم نے تیار کیا ہے بی آٹی ایس ہٹانے کا پلان تین جوڑ میں ہٹایا جائے گا بی آٹی ایس مکھ سچیو نے پلان تیار کیا ہے پلان پر چرچہ ہوئی ہے سی ایم کے سامنے اب اس کا پرستاؤ رکھا جائے گا پلان رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے بی آٹی ایس کو ہٹانا ہے رازن بھوپال میں تو بی آٹی ایس کو ہٹانے کا پلان تیار ہے سی ایم کے سامنے سامنے پلان رکھا جائے گا تین چڑھوں میں بی آٹی ایس کو ہٹایا جائے سی ایم نے پستکارے بیٹھا ککش لیکچر ہال کا دریکشن کیا سی ایم نے سنسطان کی کارپناہلی کی جانکاری لی اور اس موقع پر سنسطان کی ادھکاری موجود رہے اندر سنگھ پرمار کو اچھے شکشہ تکنی کے شکشہ اور آیوش منترالے کی زمداری ملی ہیں شوزالپور پہنچے منتر اندر سنگھ پرمار نے میڈیا سے باتچیت میں کہا راشتی شکشہ نیتی کو صحیح ڈھنگ سے لاغو کروانا ان کی زمداری ہوگی اور اس نیتی کے لاغو ہونے سے شکشہ کے شیطر میں بڑے بدلہ ہوئے ہیں اچھے شکشہ کے شیطر میں اندرنتر کام کرنے کی ضرورت ہے ساتھی آیوش منترالے کو لے کر کہا کہ آلوپیتھی کے ساتھ ساتھ آئیورویت کے پرتیبھی لوگوں کو جاگرکتہ لائی لوگوں میں جاگرکتہ لائی جائے گی لوگوں کے لی اوپیوگی بنایا جائے گا اسے دیکھیں شکشہ بھاگ میں راستی شکشہ نیتی دوہ جار بیس کے شروعات ہو ہوئی ہے تیج گتی کے ساتھ ڈام چل رہا ہے لونورتہ پون سکشہ دینے کا دیس کے پردان منتی نرین موڈی جی کا جو سنکل کو اس کو ہم پورا کریں گے اور آنے والے سمیے میں بھارت کی شکشہ کے درسن کے آدھار پر دیروہشتی شکشہ نیتی پر کام ہو رہا اس کو پون کرتے ہوئے بھارت اسی آدھار پر بھیسو گروہ بنے گا آویوس کو اور آج کے سندرب میں آج کے سمیہ کے آوشکتہوں کو دیکھتے ہوئے اور زیادہ سے زیادہ اس کا پرتیار پرشار کریں گے اور ایلوپیت کے ساتھ ساتھ آئیورویت بھی پربھاوی ہمارے لوگوں کے جیون میں سواستہ کے لئے اپیوڈی بن سکے اس پرکار کا کام سال دوہزار تئیس کا آج آخری دن ہے یہ سال دوہزار تئیس بھارت کے لئے کافی پرنہ دائک رہا کیونکہ دیش نے کئی بڑی اپلپدیاں حاصل کی آپ کو پی ایم موڈی کے دوہزار تئیس کی کچھ وشیش تصویریں دکھا رہے ہیں یہ وہ تصویریں ہیں جو ان کے یادگار پلوں کو یاد کراتی ہیں تو سال دوہزار تئیس کا آخری دن بردان منفیم موڈی کی کچھ ہے یاد کر تصویریں جو بائیڈن سے ملاقات عام جنتہ کے بیچ سینکوں کے بیچ عام کارکرتاؤں کے بیچ پی ایم موڈی کی یہ تصویریں بلے نیتاؤں سے ملاقات کی یہ تصویریں پی ایم موڈی نمان کی بات میں اوڈھیا کے رام مندر کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ رام مندر کو لے کر لوگوں کی جو بھی بھاونا ہے انہیں ہیشٹیک شریرام بھجن کے ساتھ اپنی رچناوں کو سوشن میڈیا پر شیئر کریں ہمیں رام مندر کو لے کر پورے دیش میں اتصاں ہے اومنگ ہے لوگ اپنی بھاوناوں کو الگ الگ طرح سے بھیکت کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بیٹے کچھ دینوں میں شریرام اور اوڈھیا کو لے کر کئی سارے نئے گیت نئے بھجن بنائے گئے ہیں بہت سے لوگ نئے کمیتائیں بھی لکھ رہے ہیں اس میں بڑے بڑے انوہوی کلاکار بھی ہیں تو نئے اُبھرتے یوہا ساتھیوں نے بھی من کو مہ لینے والے بھجنوں کی رچنا کی ہے کچھ گیتوں اور بھجنوں کو تو میں نے بھی اپنے سوشن میڈیا پر شیئر کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ کلا جگت اپنی انوٹھی شیلی میں اس اعتحاسک چھن کا سہباگی بن رہا ہے میرے من میں ایک بات آ رہی ہے کہ کیا ہم سب ہی لوگ ایسی ساری رچناوں کو ایک کومن ہیسٹیک کے ساتھ شیئر کریں میرا آپ سے انورود ہے کہ ہیسٹیک سری رام بھجن کے ساتھ آپ اپنی رچناوں کو سوشن میڈیا پر شیئر کریں یہ سنکلن بھاو کا بھگتی کا ایسا پرابہ بنے گا جس میں ہر کوئی رام مائ ہو جائے گا اسے کے ساتھ ہی بولتا ہے میں ترہی نمسکار موسیقی